موسیقی فائل کورٹ نے بانی پی ٹی آر شاہمت کریشی کو سائفر کیس میں دس دس سال سزا سکتا ساتھ ہی پاریمانی جماعت بھی مان رہا ہے الیکشن کمیشن کے احقابات میں کوئی منطق نہیں لگتی آئین کے مطابق کوئی سیاسی جماعت اضافی مقصود نشستیں نہیں لے سکتی جسٹس ایم اناللہ نے کہا کہ عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس قاضی فائل جیسا نے کہا کہ سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے ہر مسئلہ سپریم کورٹ میں کیوں آتا ہے کیس کی سوا کل دوبارہ ہو جی پی ٹی آر بریسٹر گوھر نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی جیتی ہوئی نشستوں سے زائد کی حق دار نہیں سپریم کورٹ ہماری اٹھتر نشستیں واپس دلائے کنوز شوزب نے کہا پی ٹی آر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہم نے قدبو بینگن پر الیکشن لڑے پھر بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا سپریمان دوخیل نے ریمارکس دیا کہ عوام نے کسی آزاد امیدوار کی نہیں ایک سیاسی جماعت کی امیدواروں کی حمایت کی آزاد ارکان کو تین روز کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے ثابت کریں کہ عزاد ارکان نے تین روز کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کی عوام نے پی ٹی آر کو ووٹ دیا ان کو بھی کیس میں فریق بنانا شاہد پی ٹی آر بینگن پر الیکشن لڑے پھر بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا سپریم کورٹ ہماری اٹھتر نشستیں واپس دلائے کول شوزب نے کہا کہ پی ٹی آر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ہم نے قدو بینگن پر الیکشن لڑے پھر بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا پی ٹی آر نے کہا کہ آدھی پارٹی کہتی ہے ٹوئٹ کیا آدھی کہتی ہے نہیں کیا پی ٹی آئی والے آپس میں مسئلہ حل کرلیں سیاسی جماعت کے کالو فیل میں تضاد پایا جاتا ہے پہلی بار سنے ہے کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں اگر آپ کو پاکستان قبول نہیں تو کہیں اور چلے جائیں آباد سے نولی کے ایم این ایس کی الیکشن ٹربیونل تبدیل کرنے کی درخواست تارک فضل چودری راجہ خورم نواز انجم اکیل نے الیکشن کمیشن کو درخواست جمع کرائیں کہا ٹربیونل غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے مسکورہ عمل میں تاثب ہے غیر جانبداری نہیں الیکشن ٹربیونل کو کام سے روپنے کی بھی استدار آبی چیئرمن پی ٹی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیر اسلامبادہائی کورٹ میں سماج ایسیس میہ گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ بتائیں ریاست کی سیکیورٹی کیسے بیچ ہوئی ریاست کو کیا نقصان ہوا جر جس نے ریمارکس میں کہا ریاست کی سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑی بانی پیٹے نے سائفر گم کر دیا تو اس کے اثرات کیا ہوئے سیبز ایسیس سامیر فاروق نے کہا کہ کونسی انفارمیشن لیگ کی گئی اسلامبادہائی کورٹ نے دت نکاح کیس میں اپیلے دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی کیس ایڈیشنر ڈسٹرک ایس سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت کو منتقل ڈسٹرک ایس سیشن جج شاروخ ارزو مند نے کیس ٹرانسفر کے لیے اسلامبادہائی کورٹ کو خط لکھا تھا ہاں دارے مارچ کے دو کیسز میں بانی پی ٹی آئی شامی مدکریشی بری اصد عمر علی محمد خان مراد سعید بھی بری پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹیریٹ سیل کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ ہے میں گرمی کی شدد برکرا سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم ملتان باولپور رحیمیار خان میں درجہ حرارت پینتالیس دگری کو چھو گیا جاقبابا سکھر شکارپور گھوٹی میں چوالیس دگری تک جا پہنچا لاہور میں چوالیس اسلامباد میں چالیس پیشاہ میں ملتان بھی آلیس دگری ریکارڈ کراچی میں درجہ حرارت تیم تیس دگری ریکارڈ سیلنڈر دھماکے کا ایک اور زخمی کراچی میں دم ٹوڑ گیا جاپا کفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی بارہ زخمی زیر علاج چھے کی حال تشویشناک سیلنڈر دھماکے کا مقدمہ تھانا منیاری میں درج دکان کا مالک اور بیٹا مقدمے میں نامزد دو روز قبل گیس سیلنڈر کی دکان میں دھماکا ہوا آگ بھڑکنے سے متعدد سیلنڈر دھماکے سے پھٹ گئے تھے میک ابزہ مافیا کے خلاف ایم کیم کے نانما فاروق سبتار کا وزیراعصم نفاقی وزیر داخلہ وزیراعلا سندھ اور میئر کراچی کو خط سرجانی ٹاؤن میں کبزہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا مطالبہ کر دیا خط میں لکھا ہے کہ کبزہ کرنے والے اکثر لوگ وینہ طور پر مختلف اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں کربی کی شدد بڑھنے پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جنگلات میں آگ لگنے کے بڑھتے واقعات خانپور ہزارہ میں جنگلات میں آگ بڑھکوٹی کہوٹا میں بھی جنگل میں آگ بڑھکوٹی کوٹلی زتیاں کے قریب بھی جنگل میں لگی آگ بجھا دی گئی اسلامباد میں مارغلا حیزز آزاد پشمید ونیر اور کرک کے پاڑوں پر بھی آگ لگی